اسلام علیکم ویلکم بیک تو تاہر عبداللہ ویلوگ آپ لوگ سب کیسے ہیں الحمدللہ ہم لوگ بھی ٹھیک ہیں تو ماشاءاللہ سے میری امی ابو جو ہے ہم آئے میں ہیں عمرہ کرنے کے لیے پاکستان سے میرے پاس جدہ میں تو ماشاءاللہ سے ہم نے ان کو رمضان میں اسی لیے بلایا تھا کہ تاکہ وہ ہمارے ساتھ رمضان بھی گزار سکیں یہاں پہ اور ساتھ جو ہے ہم ان کو مکہ اور مدینہ بھی لے جا سکیں تو آج جو فائنلی وہ دن آ گیا تھا جب ہم ان کو جو ہے عمرے کے لیے لے کے جا رہے تھے کیونکہ میں یہ ڈیوٹیز بیزی ہوتی ہیں تو میں پاس ٹائم ہی ہوتا اور دیفینیٹلی بھائی اور عبداللہ جو ہیں وہ بھی بیزی ہوتے ہیں تو فائنلی پھر ہم لوگوں نے پلان کیا کہ ہم تھرسڈے کو ہی چلتے ہیں کیونکہ فرائیڈے کو جو ہے وہ کافی رش ہوتا ہے تو تھرسڈے والدن ہم نے تقریباً زہر کی نماز پڑھنے کے بعد ہم نے تیاری سٹارٹ کی تھی تو ہم ماشاءاللہ سے زہر کی نماز کے بعد تیاری پکڑی ہے فوراں ہی ٹیکسی وغیرہ ہم نے پہلے سے بوکنگ کروالی تھی تو ہم میں اپنی امی کو ریڈی کر رہی ہوں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ساری سی بات ہے امی جو کہتے ہیں بڑے ہو جاتے ہیں وہ تائم جو ہے ان میں بچپناہ آ جاتا ہے تو میری امی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی تو ان کو من کی سیٹنگ وغیرہ کر رہی تھی کڑھوٹا وغیرہ سیٹ کر رہی کھون وغیرہ سیٹ کر کے پنایا ہے اس کے بعد جو ہے ہم لوگ نکل گئے تھے یہاں سے دھائی بچے تقریباً نکلے تھے تاکہ ہم ٹائم سے پہنچ کے اور مغرب کی نماز سے پہلے پہلے ہم جو ہے وہ تواف کر سکتے تو ٹیکسی کے ہم نے پہلے سے بوکنگ کروالی تھی تو میری ابو جو ہے وہ اتنے ماشاءاللہ سے خوش تھے کہ وہ سب سے پہلے انہوں نے ارام پاندھ کے اور وہ نیچے جاگ کے ٹیکسی میں بیٹھے بھی گئے تھے پھر بعد میں ہم لوگ بھی اجسٹ ہوئے بیچ میں کیونکہ ہم پانچ لوگ تھے تو ایک ٹیکسی میں جو ہے وہ میکسیمم چار لوگ بھی آ سکتے تھے ابھی جو ہے انہوں نے فائن وغیرہ رکھا ہوتا ہے کہ زیادہ لوگ نہیں بیٹھ سکتے تو پھر ہم میں میرا بائی امی اور ابو ہی گئے تھے ٹیکسی میں ہزبن کو پھر ہم نے وہاں سے جو ہے وہ لوکل چلے گئے تھے سیپرٹ کسی اور کے ساتھ تو گھر سے ہم ایک ساتھ ہی نکلے تھے ارام وغیرہ باندھ کے اور یہ دیکھیں یہ اتنی مشکل سے یہ بیٹھ یہ بیٹھ کے تھے بھی بس بیچ میں میں بھی جو ہے نا بڑی مشکل سے اجسٹ ہوئی تھی تو بھی بہت ساتھ جو ہے میں ویڈیو بھی بنا رہی تھی کیونکہ جو ہے یہ میں نے سوچا تھا کہ میں جب یہ بومرہ کریں گے تو دیکھ کا جو ویلوگوں کا وہ آپ لوگ سے شیئر کریں گے اور آپ یہ پیچھے آواز سنی رہے ہوں گے یہ میری امی کی طبیعت خراب ہے اور ان کی وجہ سے جو ہے میری طبیعت بھی خراب ہوئی یہ میری آواز ہے آپ کو اندازہ ہوئی کیا ہوگا کہ کھلا خراب ہوا ہے کافی زیادہ ایون وائس بھی نہیں نکل رہی بہت مشکل سے میں وائس اوبر کر رہی ہوں اور یہ راستے میں ماشاءاللہ سے موسم بہت مزے کا تھا بادل بنے ہوئے تھے امید مجھے لگ رہا تھا میں اتنی دعائیں کرتی اس بار مکہ میں بارش ہو رہی ہو تاکہ میں بارش کا موسم میں جوائے کر سکوں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا وہاں پہ بادل ضرور تھے اور یہ ماشاءاللہ سے قرآن پاک بنایا ہوئے اس پہ بہت اچھی ویڈیوز آپ لوگ دیکھتے ہی ہوں گے اور یہ میں نے کیپچر کیا یہاں پہ اور مکہ کی حدود میں ہنٹر ہوتے ساتھ یہاں پہ سائٹ پہ پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے آپ کو پہاڑ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں دعائیں لکھی ہوئی نظر آتی ہیں حدود مکہ کی مکہ مکرمہ کی حدود کی دعا لکھی نظر آتی ہے پہاڑ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو ایک عجیب سی دل میں عجیب عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ کیا وقت تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے مکہ جو ہے وہ پیدل آتے تھے عمرہ کرنے کے لئے آئے تھے اور وہ زمانے میں لوگ جو ہے وہ پیدل سارا سفر تیک کرتے تھے اور ابھی جو ہے اتنی ایڈوانس ہو گئی ہیں کہ ہم لوگ جو ہے بائی ٹرین بائی اور جو ہے وہ ایزی ٹرائول کر لیتے ہیں پھر ٹائم جو ہے چیزیں بدل جاتی ہیں اور یہاں پہ مکہ میں جو ہے ایک جوٹ کے درخت کافی زیادہ لگائیں انہوں نے بڑی اچھی انہوں نے اپنا انمائیمنٹ بودھ اچھا رکھا ہے جو لوگ آتے عمرہ کرنے کے لئے وہ ان کو تمام سہولتیں پروائیڈ کی جاتی ہیں تاکہ ان لوگ کسی طریقے کی کوئی تکلیف نہ ہو تو ہم لوگ جو ہیں ہم مکہ میں انٹر ہو گئے تھے ساڑھے تین بجے کے قریب لیکن رش بہت زیادہ تھا روڈ پر کافی روڈ بڑک تھی اور ایون حرم کی اندر بھی کافی زیادہ رش تھا کہ ہمیں وہاں تک پہنچتے پہنچتے جو ہیں وہ فورٹی منٹس لگے تھے اور پھر اثر کی نماز کا ٹائم بھی ہو گیا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے راستے بند کر دیئے تھے تو انفرچنٹلی ہم اثر کی نماز نہیں پڑھ سکے تو اثر کی نماز کے بعد ہی ہم انٹر ہوئے تھے اور یہاں پہ یہ منظر دیکھیں ماشاء اللہ سے کتا زیادہ رش ہے اور یہاں پہ لوگ باہر ہی کھڑے ہوکے نماز پڑھ رہی تھی کیونکہ اندر انٹریز جو ہیں انٹرز انہوں نے بھی بند کی ہوئی تھی تو وہ تقریب انہوں نے سوا چار بجے کے قریب اوپن کی اور پھر ہمیں ہم تینوں چاروں جو ہیں ہم اندر انٹر ہوئے ہیں میرے ابو میرے بھائی اور میرے بھائی کی ڈیوٹی تھی کہ وہ ابو کے ساتھ رہیں گے اور میں جو ہوں وہ امی کے ساتھ رہوں گی اور ہم لوگ جو ہیں امی لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں ماشاء اللہ سے وہ بہت خوش تھے اور انہوں نے اتنی دعائیں دی اتنی دعائیں کی ہر بندے کے جذبات ہی علاق ہوتے ہیں جب وہ پہلی بار کعبہ پر ان کی نظر پڑتی ہے تو بندہ کہتے ہیں کہ میں یہ مانگوں گا میں یہ دعائیں مانگوں گا لیکن جب نظر پڑتی ہے تو آپ لوگ اس سے دعا کرنا ہی بھول جاتے ہیں کہ دعا کیا مانگنی تھی ہم نے تو یہ سب کچھ میرے سے بہت باہر ہو چکے ہیں میں نے بہت بار پلاننگ کیا ہوتا ہے کہ میں نے اس بار یہ دعا یہ دعائیں مانگنی ہے تو جب وہاں پہنچتے ہیں تو جناب علی میں سب کچھ بھول جاتی ہوں کہ دعا کیا میں نے مانگنی تھی اور یہاں پہ یہ دیکھیں میری امی جو ہے کتنی جلدی جلدی جا رہی تھی وہ بھولی کی تھی کیونکہ صدم کی بیٹی بھی ہے وہ پیچھے رہے گی اور وہ میں بھاکتی بھاکتی ساتھ آئی ہوں کافی زیادہ رشتہ بھی ہے ابھی ہم یہاں سے ایلیویٹر سے نیچے جائیں گے یہ ہم نے تواف سے سٹارٹ کرنا تھا یہاں پہ یہ ماشاللہ ایسا دیکھیں یہاں تک توچھتا ہے کہ آپ کو جائے نا وہاں پہ کھڑے ہو کہ دعا بھی نہیں کرتا رہے تھے آپ کو وہاں پہ آکے فور نہیں کہا جا رہا تھا کہ یہاں سے موک کریں یہاں سے آپ لوگ آگے جائیں تو پھر ہم نے تواف وغیرہ کمپلیٹ کیا ویسے تواف جائے وہ تھرٹی منٹس میں ہو جاتا ہے لیکن اس دن رشت اتنا زیادہ تھا کہیں تواف جو ہے وہ تقریباً ایک گھنٹے مو ہے اور اس کے بعد افتاری کا ٹائم ہو گیا تھا پھر ہم لوگوں نے افتاری کے لیے بیٹھ کے وہاں پہ ماشاللہ سے کافی زیادہ چیزیں تقسیم کی جاتی ہیں وہاں پہ افتاری کے لیے ہر چیز مل جاتی ہے کوئی بندہ ایسا بھکھا نہیں رہتا ہے وہاں پہ ماشاللہ سے اس کے بعد ہم نے صحیح وغیرہ کی تھی صحیح جو ہے وہ آرام سے ہماری ایک گھنٹے میں ہو گئی تھی بیچ میں جو ہے ہم نے زمزم پانی کوپ پیا تھا جس میں میں نے امی کا یہ کلپ بھی ایڈ کیا تھا صفہ مروہ پہ اتنا زیادہ راشتہ کہ آپ لوگ جو ہے نہ ہارلی وہاں سے موگ کر پا رہے تھے یہ دیکھیں میں آپ لوگ کو ویڈیو میں بھی دکھا رہی ہوں کہ کتنا زیادہ راشتہ یہاں پہ اور یہاں پہ بھی کافی زیادہ ہمیں ٹائم لگ گیا تھا صحیح کرتے ہوئے صحیح کرنے کے بعد جو ہے ایک طریقہ کار ہے کہ آپ نے صحیح کرنے کے بعد جو ہے اپنے بال جو ہے وہ کٹنی ہوتے ہیں تھوڑے سے اور میلز جو ہے وہ گنج کروانی ہوتی ہے جب وان تھرڈ چتائی جو ہے وہ بال کٹ مندوانی ہوتے ہیں تو اسی حساب سے پھر ہم لوگوں نے وہاں سے بالوں کی کٹنگ ہوگا رہا کی اس کے بعد جو ہے ہم لوگوں نے وضو کر کے جو ہے عشاء کی نماز ادا کرنی تھی تو عشاء کی نماز میں ابھی ٹائم تھا تو ہم وہاں سے نکل کے وہاں تک مطلب وہ عشم جانا ہواں جا کے وضو کرنا کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے تقریبا ہم پہلے بیس مندین چیزوں میں لگ گئے تھے تو جب ہم وضو کر کے آئے ہیں تو اس طرح مزان ہو رہی تھی عشاء کی اور ہم نے ٹائم ہی نہیں مل پایا کہ ہم جا کے کہیں پروپر نماز پڑھ سکے کو اچھا لگت لائک کریں سبسکرائب ہی اور شیئر کریں اللہ حافظ